موسیقی السلام علیکم فرینڈز میں محمد رمضان گرافکز جیزین کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار فرق کورولڈرو کی ایک اور نئے اور پیاری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں فرینڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں گیا تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو فرینڈ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش کروں گا کہ میری ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں تاکہ مجھے اور میرے چینل کو یوٹیوب کی نظر میں بہت ہی اچھا اور پیارا وچ ٹائم ملے اور تاکہ مجھے اس میں بہتری حاصل ہو اور تاکہ ان لوگوں کے لئے جو یہ چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں تو ان تک بھی آسانی سے پہل سکے اور آپ تاکہ میں آپ کے لئے اچھی اور پیاری ٹرک لاتا رہوں تو پچھلی ویڈیو ہماری پارٹی دانس پارٹی کے حوالے سے تھی اور انشاءاللہ آج کی ویڈیو پیارا سا اور بہترین سا لوگوں ڈیزائن پر ہوگی تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں کورول ڈرو کورول ڈرو شروع کرتے ہیں آج ہم اچ اور بی کا لوگوں تیار کریں گے تو سب سے پہلے ہم ایک ریکٹینگل لے لیں گے اسے ڈرو کر دیں گے بس اتنا سائی اور کاؤنٹر ٹول میں جا کر کاؤنٹر ٹول لیں گے کاؤنٹر ٹول لیں گے اس یہاں تک ٹھیک ہے سوری مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے دوبارہ سے جرتے ہیں کوئی بات نہیں کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا بھی پریکٹینگل لیں گے اور اسے شیپ ٹول کی مدد سے تھوڑا سراؤنڈ کر دیں گے تاکہ جو ہمیں شیپ چاہیے وہ ہی آئے اور کاؤنٹر ٹول لیں گے ہم اسے کاؤنٹر ٹول کی مدد سے یہاں تک ڈرو کر دیں گے تو یہ بیسٹ آ گیا ہے اور اب اسے ریڈ کلک کر کے بریک کاؤنٹر گروپ اپارٹ کر دیں گے تو دیکھ رہے ہیں فرینڈس یہ اب الگ ہو چکا ہے اور ایک ریکٹینگل لیں گے دوبارہ سے اور اسے اس طریقے سے ڈرو کر دیں گے اب دیکھ رہے ہیں اس کے قریب جا کر ہم اسے تھوڑا سا اس کے قریب کر دیں گے تاکہ یہ ایک ہی جیسا آ سکے آج ہمیں چور بی کا لوگو تیار کریں گے انشاءاللہ تھوڑا سا ہم اسے بھی اٹھا لیں گے اوپر بھی جانے اور اس سے بھی اٹھا کر ہم یہاں پر چھوڑ دیں گے یہ فرینڈس آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں اب ہم جو کر چاہتے ہیں ہمیشہ سے فل ٹول ایکٹریکٹیف فل ٹول لیں گے اور اسے فل کریں گے اپنی طریقے سے فرینڈس فل ٹول لینے سے پہلے میں ذرا اس کو یہاں پہ تھوڑا سا ایک ریکٹنگل بنا دوں گا تاکہ جہاں ہمیں گے دینا ہے وہاں گے آ سکے یہاں ہمیں گے دینا ہے اس لئے میں نے یہاں ریکٹنگل لے لیا ہے جہاں ہمیں گے لینا ہے وہاں ہم اس طریقے سے اسے اور ڈھو کریں گے اور اسے تھوڑا سا روٹیٹ کر دیں گے تاکہ ہمیں ایچ کی جو شیپ ہے وہ بھی بتیار کرنی ہے ساتھ ہی ساتھ تو ہم اسے بھی اسی طریقے سے رکھ کر اور اب ہم جائیں گے ایک ٹریکٹیف فل ٹول میں اور اسے فل کر دیں گے دیکھ رہے آپ کے سامنے ہیں اور بکتا ہے کچھ گھٹ پڑ ہو گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے کبھی کبھی ہو جاتا ہے خبرانی کی ضرورت نہیں ہے اسی کے اس میں کوئی مسئلہ ہوگا آپ ہم اسے تھوڑا سا روٹیٹ کر دیں گے روٹیٹ کرنے کے بعد اسے لائن پر رکھ کر اور اب ہم اٹریکٹیف فل ٹول سے اسے فل کر دیں گے کہتے ہیں اس کا کچھ اور ہی ایشو ہے بینال کوئی نہیں ہم اسے فل کر دیتے ہیں بعد میں ہم اس کا جو ہے وہ حل نکال لیں گے اب ہم اور سوری میں نے کنٹرول کوپی کر دیا اور اب ہم اسے کنٹرول آر کی مدد سے آگے کی طرف دے جائیں اور اسے بھی کنٹرول آر اور اسے بھی کنٹرول آر تو فرینڈز یہ آپ کے سامنے ہے جو شیب مجھے چاہیے تھی وہ آ چکی ہے اور اس بقیہ کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں گے اور جو شیب ہمیں چاہیے تھی ایچ اور بی کی وہ آپ کے سامنے ہیں اب ہم اس میں کلر فل کر دیں گے اور اس میں ہم ڈیلیٹ کر دیں گے اس میں ہم اس والے کا فل کر دیں گے اور اس کی آوٹلین ختم کر دیں گے آر ختم کرنے کے بعد ہم اسے گروپ بھی کر دیں گے ہم اسے گروپ کر دیں گے گروپ کرنے کے بعد فرینڈز ہم کاؤنٹر ٹول میں جائیں گے کاؤنٹر ٹول میں جائیں گے تاکہ ہمارے جو ڈیزائن ہیں وہ اچھا اور خوبصورت نظر آسکے اور ہم اسے دوبارہ سے رائٹ ٹلک کر دیں گے کاؤنٹر بریک اپ آٹ کر دیں گے یہ کاؤنٹر اب بریک اپ آٹ ہو چکا ہے کاؤنٹر بریک اپ آٹ کرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کاؤنٹر بریک اپ آٹ ہو چکا ہے اس میں وائٹ ایٹ کرنے کے بعد اس طریقے سے ٹرانسپیرنسٹی ٹول کو لے کر ہم اس طریقے سے سیٹ کر دیں گے اور ویٹ میٹ میں جا کر کاؤنٹ ٹو بیٹ میپ سی ایم آئی کے کلرز اور پھر دوبارہ سے ہم اس میں آکر ہم اسے بھی اسی طریقے سے کچھ مشکلہ ہے تو کام نہیں کر رہا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نوارہ سے ہم چلے جائیں گے اس میں ٹرانسپیرنسٹی ٹول میں ٹرانسپیرنسٹی ٹول لے کر بیٹ میپ میں جا کر کنوہ ٹو بیٹ میپ سی ایم آئی کے کلرز کو ٹڈن کر دیں گے ٹرانسپیرنسٹی ٹول لے کر رہے ہیں کبھی کبھی بیٹ یا اسے مسئلے آ جاتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو مسئلے آتے ہیں تو ہم اسے ٹلیئر بھی کر سکتے ہیں اسے ہم مبارا سے کلیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس طریقے سے ڈڑک کر رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں کوئی مسئلہ بیش آتا ہے تو آپ بس سے اس مبارے میں کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہیں اور اسے بھی ہم اسی طریقے سے ٹرانسپرینسی کریں گے یہ آپ کے سامنے ہیں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اور پیار اور خوبصورت طریقے سے میں نے کلیئر کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں آج کی ویڈیو جو ہماری ایچ اور بی کے لوگو پر ہے تو ایچ اور بی کے جو لوگو ہے وہ میں نے تیار کر دیا آپ کی شیف تیار ہو چکی ہے اور ہم اسی ہاں پر رکھ کر گروپ کر دیں گے اور گروپ کرنے کے بعد ہم اسے کونڈا سا روٹیٹ کریں گے آپ کی مرضی ہے کہ آپ ایچ شو کرنا چاہتے ہیں یا بی شو کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو ریڈیو پرنٹ کرتا ہے کہ آپ کو کون سا شیف شو کرنا ہے میں بھی کے لئے اسی کو شیف کو شو کروں گا اور ایک ریکٹرینگل لیں گے سوری سوری ریکٹرینگل میں اس پل لیں گے اور اس میں بلیک کلر بر دیں گے اور اس کی آؤٹلین ختم کر دیں گے بیٹ مپ میں جائیں گے کنورٹو بیپ میٹ اور اسی مو آپ پر اوکے میں کر دیں گے اور پھر دوبارہ سے بیٹ مپ میں جا کر بلر کاشین بلر میں جائیں گے اور اسے ہم تھوڑا سا اپنے تجھ سے سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور اسے اوکے کر دیں گے اور اسے کوشش کریں گے سیٹ کرنے کی تاکہ اس کا look اور بھی کیا رہا اور خوبصورت آسکیں تو یہ آپ کے سامنے ہیں ریٹ کلک کر کے میں یہاں شف کروں گا تاکہ اس کے لئے بھی خوبصورت لگ سکے اور اسے شف کی مطلب سے تھوڑا سا چھوٹا کر دیں گے تاکہ جو ہمارے ڈیزائن ہیں وہ بھی پیار اور خوبصورت نظر آسکیں تھوڑا سا اور بھی چھوٹا کر دیں گے اسے ہم قریب جا کر ہم اسے تھوڑا سا اور ساک کر دیں گے ہمارا جو ڈیزائن ہیں اور بھی پیار اور خوبصورت آسکیں اب آپ کے سامنے فرینڈز جو آج کا جو ہمارا ڈیزائن ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اسے چھوٹا کر دیں گے اور اسے یہاں پر رکھیں گے تھوڑا سا اور چھوٹا کریں گے ہم اسے یہ جس میں اس کے بیک اپنے اس کے لئے کر رہا ہوں حالانکہ اس کی کوئی اتنی محمد نہیں یہ جو میرے چینل کا نام ہے درپکز ریزائن یہ اس کی حوالے سے ہے تو فرینڈز آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ یہی تک تھی اور آج کا جو ہمارا لوگو ہے آپ دیکھ رہے ہیں آج کا جو ہمارا لوگو ہے آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہم اسے یہاں سے گروپ کر دیں کنٹرول جی سے گروپ کر دیں گے اور ایف ٹو کی مرضی سے ہم اس کے پاس جائیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ایچ اور بی کا جو لوگو ہے وہ میں نے تیار کر دیا ہے بس آپ کوشش کریں انشاءاللہ کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے آپ کو تو آپ مجھ سے کمیٹس کر سکتے ہیں اور کمیٹس میں اپنی رہے پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کی مرضی ضرور کروں گا اور اگر آپ کو کہیں بھی مسئلہ بیش آتا ہے تو آپ مجھے کمیٹ کریں اور انشاءاللہ میں آپ کی مرضی ضرور کروں گا اور یہ آج کی ویڈیو یہی تک تھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی ٹرک کے ساتھ تو اب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اور دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اوکے فرنڈز اللہ حافظ